مووی کے سٹارٹ میں پروفیسر ڈی فونٹے نے مصر میں تین ہزار سال پرانے مقبلے کی خوش لگائی پھر وہ پتھر کی قبر اور ممی لے کر پیرس کے لئے روانہ ہو گئے راستے میں بہری جہاز میں ہی ڈاکٹر ڈی فونٹے کی موت ہو جاتی ہے اور وہ ممی لوور میوزیم میں پہنچ جاتی ہے اس کے بعد وہ ممی میوزیم کے گدام سے ملتی ہے اور وہ اس ممی پر ریسرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پتھر کی قبر نائنٹی تھرٹی فائیو میں یہاں بجوائی گئی تھی اور یہ ممی تو کسی شاہی خاندان سے لگتی ہے لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اسے ایک بھی گہنہ نہیں پہنایا گیا لیکن مصر کے رواج کے مطابق تو لاش کو گہنے پہنا کر دنیا سے پیدا کیا جاتا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ بوکس کھولتے ہیں پھر وہ ممی کو اگزامن کرنے کے لئے ایک مشین کے اندر پیچتے ہیں وہاں سے ایک آدمہ نکل کر الیکٹرونک سوچ میں چلی جاتی ہے جس سے سارے میوزیم کی لائٹ خراب ہو جاتی ہے تمام لائٹیں ٹوٹ کر نیچے گر جاتی ہیں اور کچھ لائٹیں فیوز ہو جاتی ہیں دوسری طرف ایک لڑکی جس کا نام لیزا ہے اپنی دادی کے ساتھ رہتی ہے اس کی اپنے ہزبند سے سیپریشن ہو چکی ہے لیزا کا اپنی دادی کے علاوہ اور کوئی رشتہ دار نہیں شام میں جب لیزا گار واپس آتی ہے تو لائٹ چلی جاتی ہے وہ ایک مکینو کو بلاتی ہے آگر لائٹ ٹھیک کر دیتا ہے دادی لیزا سے کہتی ہے یہ لڑکا دیکھنے میں اچھا ہے نا دادی اسے روک لیتی ہے اور اس سے کافی باتیں کرتی ہے پھر اچانک دادی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے دادی کی موت ہو جاتی ہے یوں لیزا کے لیے رہ جاتی ہے ادھر میوزیم میں گلنڈا کو لندن میوزیم سے اسی ممی پر ریسرچ کرنے کے لیے لوور میوزیم بلائی جاتا ہے وہ اس ممی کا نکاب اتارتی ہے جو تنبے کا بنا ہوتا ہے وہ ممی ایک آدمی کی ہوتی ہے موت کے وقت اس کی عمر تیس سال تھی اور اس ممی کی آنکھ پر زخم کا نشان ہوتا ہے مس گلنڈا بتاتی ہیں اس کی موت زہر سے ہوئی تھی اس کا تلق شاہی خاندان سے ہے پھر سپیکٹرومیٹر کی آواز آتی ہے یہ اس کی شکتی کو جانچنے کیلئے لگایا ہوتا ہے پھر گلنڈا اس ممی کا لباس تیار کرواتی ہے اور وہ نکاب جو ممی کو پہنایا ہوتا ہے گلنڈا اس نکاب کو ان کپڑوں پر فکس کر دیتی ہے پھر وہ اسے اس ممی کے پاس لاکر کھڑا کر دیتے ہیں اس ممی کی آدمہ پورے میوزیم میں بٹکتی پھرتی ہے اس طرف لیزہ کے گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے وہ پھر اس الیکٹریشن جس کا نام مارٹن ہوتا ہے اسے بلاتی ہے مارٹن لائٹ ہی کر دیتا ہے اس بلنگ کے تیخانے میں مرمت کا کام چل رہا ہوتا ہے اور ایک بلی با کر اس طرف جاتی ہے لیزہ اس بلی کے پیچھے جاتی ہے اور مارٹن بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اسے کہتا ہے واپس آؤ اس کے بعد ایک آدمی ان کو دیکھ لیتا ہے اور انہیں باہر جانے کا راستہ نہیں ملتا وہ بے دھیانی میں میوزیم کے اندر چلے جاتے ہیں مارٹن اسے کہتا ہے ہم کسی دن ٹکٹ لے کر آئیں گے آؤ واپس چلیں وہ کہتی ہے ہم پکڑے جائیں گے یا وہ یہ سمجھیں گے ہم کچرا رہے ہیں اس کے بعد ان دونوں کو پہرے دار دیکھ لیتے ہیں الارم بجنا شروع ہو جاتے ہیں مارٹن ڈوڑ کر باہر نکل جاتا ہے لیکن لیزہ باغ کر لفٹ کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ لفٹ تیخانے میں جا رہی ہوتی ہے لفٹ میں بھی وہ آدمہ اس کے گرد گوم رہی ہوتی ہے پھر وہ اس لیے میں چلی جاتی ہے جہاں ممی رکھی ہوتی ہے اور وہ آدمہ پھر سے ممی کے اندر چلی جاتی ہے وہ ممی کا کعب اتار گا اس کا فیس دیکھتی ہے تو وہ آدمہ لیزہ میں چلی جاتی ہے اس کے بعد پہرے دار آ جاتا ہے جو پہرے سے وہاں لیب میں ممی کا اگزیمن کر رہا ہوتا ہے وہ لیزہ سے کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو پھر وہ اسے کہتا ہے یہاں سے جاؤ اور یہاں سے رائٹ جانا تمہیں باہر جانے کا راستہ مل جائے گا اگلے دن میوزیم کی لیب میں کلینڈا اس ممی کے نام کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہی ہوتی ہے وہ ایک باکس میں سے کاغذ دیکھ رہی ہوتی ہے پھر اسے ایک فائل ملتی ہے تو ڈی فونٹے کا سفرنامہ ہوتا ہے ادھر مارٹن لیزہ کو ایک کلاب میں لے کر جاتا ہے جہاں لیزہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ واپس کر آ جاتی ہے دوسری طرف وہ آدمہ اس بلیک ڈریس میں پورے میوزیم میں گھومتی ہے شوکیس توڑ کر وہاں سے کچھ چیزیں اٹھا کر لے جاتی ہے ادھر مارٹن لیزہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے میوزیم میں پہلے دار اور دوسرا سٹاف سب میوزیم میں جانے سے ڈرتے ہیں گلینڈا اپنی ساتھی سوزین کو انگوٹھی کی تصویر دکھاتے ہوئے بتاتی ہے ڈی فونٹے کو یہ انگوٹھی بادشاہوں کی سہرائی گاٹیوں سے ملی تھی اور اس انگوٹھی کے ذریعے ہی ڈی فونٹے نے اس کی قبر کی خوج لگائی اس انگوٹھی پر شاہی مہر بھی ہے اور ڈی فونٹے کو اس لکھائی کی سمجھ نہیں آئی تھی گلینڈا کہتی ہے شاید جب یہ ممی دفنائی گئی تب یہ انگوٹھی چرائی تھی تب ہی تو سہرائی گاٹیوں سے ڈی فونٹے کو یہ ملی تھی ادھر وہ آتما دوبارہ لیزہ میں آ جاتی ہے اور وہ مارٹن کا گلہ دباتی ہے مارٹن اسے کہتا ہے یہ کیا کر رہی ہو تم مجھے مارنے والی تھی وہ جواب دیتی ہے نہیں میں نے خوش سے نہیں کیا مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے ایسا کرنے کو کہا ہو مارٹن اسے کہتا ہے مجھے تمہاری ساری میڈیکل ڈیپورٹس چاہیے تا کہ تمہارے پاگلپن کا علاج کروایا جائے لیزہ رات کو پھر میوزیم کے تیہ خانے میں چلی جاتی ہے اور وہاں وہ ممی کے پاس جا کر اپنے کپڑے اتار دیتی ہے اور ممی وہ بلیک ڈریس لیزہ کو پہنا دیتی اب لیزہ ممی کا لباس پہن کر میوزیم میں گوم رہی ہوتی ہے میوزیم کا ایک آدمی دھوڑ بین کے ذریعے اس ممی کو دیکھتا ہے وہ ممی اس کے اوپر کپڑے پھینکتی ہے اور وہ بندہ کھڑکی سے کھوٹ جاتا ہے اس طرح اس کی موت ہو جاتی ہے اس طرح پورے سٹاف میں خوف و حراس پھیل جاتا ہے میوزیم کا افیسر کہتا ہے میں ان بدوں پر یقین نہیں کرتا سٹاف میں اسے ایک آدمی کہتا ہے سر پھر وہ کھڑکیاں کیسے ٹوٹ گئیں ایک پہردار کہتا ہے سر میسر کی ایک اور کلاک کرتی چوری ہو گئی ہے اس ہفتے میں میسر کی تین نیاب کلاک کرتیاں چوری ہو گئی ہیں افیسر کہتا ہے اس سے تو صاف ظاہر ہے چور کلاک کرتیاں چورانے میں بہت ماہر ہے پھر وہ افیسر ایک ڈیٹکٹر کو بلاتا ہے جس کا نام ورلک ہوتا ہے ورلک کہتا ہے میں اس دفعہ بیلفے گور کو نہیں چھوڑوں گا افیسر پوچھتا ہے یہ بیلفے گور کیا ہے ورلک بتاتا ہے بیلفے گور ایک بیانک فینٹا ممی ہے فینٹا ممی کا نام ہے بیلفے گور کوئی منگردکانی نہیں ہے بلکہ انسان کے شریر میں بسنے والا شیطان ہے اور بیانک ہے جو انسان کے جسم پر حاوی ہو جاتا ہے ادھر مارٹن علیزہ سے کہتا ہے تم رات کو کہاں تھی وہ کہتی ہے گھر پر تھی مارٹن کہتا ہے نہیں تم گھر پر نہیں تھی مارٹن اسے کہتا ہے تمہیں الگ ہو جانا چاہیے تمہیں ایک ساتھی کی نہیں بلکہ باڈی گارڈ کی ضرورت ہے پھر مارٹن وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر ورلک سوزین کو اپنے بیس سالہ پرانی کہانی سناتا ہے بیس سال پہلے اس فینٹا ممی کے کیس نے میری زندگی تباہ کر دی پھر ایک دن سرکار نے میرا تبادلہ ایک انجانے لاکے میں کر دیا مجھے پورا یقین تھا وہ شیطان ضرور جاگے گا اور وہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ضرور بلائیں گے ورلک بتاتا ہے اپنے پرانے میوزیم والے کیس پر کام کرنے آیا ہوں ورلک نے بتایا آج سے بیس سال پہلے ایک سکورپین نامی پہرے دار نے اس شیطان کو جگہ دیا تھا لگاتار بجلی خراب ہو رہی تھی ایک رات وہ ممی کے تبوت کی طرف بڑھا اور آتما اس پہرے دار میں گز گئی بیلفے گور کیس مجھے سومت دیا گیا پھر ایک دن میں اس کے پاس کھڑا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اس پہرے دار کا شریر سکڑ کر ہڈیوں کا ڈانچہ بن گیا سب نے کہا وہ پہرے دار تھا جو بودھ بن کر گومتا تھا لیکن بات الٹ تھی وہ بودھ بیلفے گور کا تھا جو پہرے دار کا شریر لیے گومتا تھا پھر نیوزیم کے سٹاف کو بیلفے گور کی فوٹو دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ لوہے کے نکاب والا آدمی وہاں مارٹن بھی پیچھے بٹھا یہ سب سن رہا ہوتا ہے پھر ورلی گلینڈر کو بیلفے گور کے بارے میں بتاتا ہے کہ نائٹی سکسٹی میں پہلی دفعہ اس جگہ سے پہلے بیلفے گور کو جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا لیزا پھر میوزیم میں آتی ہے اور ایک نکاب والی ممی کو گور سے دیکھتی ہے جب وہ دیکھتی ہے تو اس کے کانوں میں کچھ ہونے لگتا ہے وہ زور سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی ہے اور وہ پہرے دار بھی اسے گور سے دیکھ رہا ہوتا ہے جس نے اسے پہلے بھی لیب میں دیکھا تھا لیزا وہاں سے با کر قبرستان جاتی ہے اور پھر سڑکوں پر ماری ماری پھرتی ہے پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے جو اسے مشورہ دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی بات کرنے والا ہونا چاہیے اس کے بعد میوزیم میں وہی پہرے دار دوبارہ اس بلیک ڈریس والی ممی کو دیکھتا ہے جو اس کی طرف بڑھتی ہے اور وہاں ایک جانور کی مورتی پڑی ہوتی ہے جس کی طرف ممی اشارہ کرتی ہے تو اس جانور کے موں سے کتے کا موں نکل کر بھونگتا ہے اور وہ ڈر کے مارے باگتا ہوا سیڑیوں سے نیچے گر کر زخمی ہو جاتا ہے اس کے بعد مارٹن لیزا کے گھر جاتا ہے اور اس کی نیبر مارٹن کو بتاتی ہے لیزا بہت اچھی لڑکی ہے آج کل یہ رات کو تیخانے میں چلی جاتی ہے اور گھنٹوں وہی رہتی ہے پھر رات کو مارٹن لیزا کے پیچھے جاتا ہے وہاں پہرے دار مارٹن کو پکڑ لیتے ہیں پھر ایک پہرے دار سب کو وارن کرتا ہے کہ فینٹا ممی پھر نیچے میوزیم میں ہے فینٹا ممی اس پہرے دار کو مار دیتی ہے اس وقت مارٹن بھی میوزیم میں ہی ہوتا ہے پھر مارٹن لیزا کے گھر جاتا ہے اور کہتا ہے تم وہاں دوبارہ مت جانا وہ بہت خطرناک جگہ ہے اس کے بعد اس کی نظر واشروم کی دیوار پر پڑتی ہے جس کے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے مارٹن وہ نشان لے کر گلینڈا کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے اس کی دوست نے یہ نشان خوج کیے ہیں اس کے بعد وہ پہرے دار لیزا کو گلی میں ملتا ہے اور اسے کہتا ہے میرے ساتھ چلو ہم دونوں کی دور سے گزر رہے ہیں ہم دونوں عمر ہونے کا راستہ ڈونیں گے وہ اس کی بات سنے بغیر آگے چلی جاتی ہے مارٹن بھی اس کے پیچھے ہی ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے مارٹن کو اٹھا کر نیچے مارتی ہے اور کہتی ہے تم میرے پیچھے کیوں آتے ہو وہاں سے با کر قبرستان چلی جاتی ہے لیزا بار بار قبرستان اس لیے جاتی ہے وہاں قبرستان میں ڈفونٹے کی قبر ہوتی ہے اور ڈفونٹے کے پاس وہ انگوٹھی تھی اور وہ ممی اسی انگوٹھی کے لیے ڈفونٹے کی قبر پر جاتی ہے تو بھر ایک مقبرے کے اندر ہوتی ہے اور اس کا دروازہ بند ہوتا ہے اور وہ دروازے کو ہاتھ مار کر کھولنے کی کوشش کرتی ہے وہاں کے واج میں اسے باہر نکال دیتے ہیں پھر ورڈلی گولینڈا کو ڈفونٹے کی تصویریں دکھاتا ہے ان تصویروں میں وہ نشان بھی تھا جو لیزا نے اپنے واشنگ میں بنایا تھا پھر لیزا ایک ٹیکسی میں گھر جا رہی ہوتی ہے ٹیکسی میں ایک کتہ بھی ہوتا ہے وہ آدمہ لیزا کے شریر سے نکل کر گاڑی میں گھومتی ہے اور کتہ ڈرائیور پر بھونگتا ہے اور آدمہ اس ڈرائیور کو مار دیتی ہے مارٹن اپنی گاڑی پر جا رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے ایک جگہ پر بہت سارے لوگ اور پولیس اس ٹیکسی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں ایک آدمی بتاتا ہے میں نے ایک لڑکی کو ٹیکسی سے باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے لیزا پھر باگ کر میوزیم کے اندر جاتی ہے اور مارٹن بھی اس کے پیچھے جاتا ہے ورلک اور دوسرے لوگ سی سی ٹی وی کیمروں میں میوزیم میں مارٹن اور فینٹا ممی کو دیکھتے ہیں پھر وہ ممی باگ کر باہر چلی جاتی ہے وہ نکاب اتارتی ہے تو وہ لیزا ہوتی ہے وہ نیچے چھلانگ لگا دیتی ہے مارٹن سمجھتا ہے لیزا مر گئی ہوگی ورلک مارٹن کو پکڑ لیتا ہے وہ ورلک کو لیزا کے بارے میں بتاتا ہے وہ میری دوست ہے ورلک آ کر مارٹن کو بتاتا ہے تمہاری لیزا زندہ ہے اب تمہیں اگر اس کی فکر ہے تو ہماری مدد کرنی ہوگی لیزا کو بچانے کے لیے اس شیطان کے مقصد کو پورا کرنا ہوگا مارٹن پوچھتا ہے کونسا مقصد ہمیں ممی کے ساتھ ینتر ڈوننے ہوں گے اور وہ انگوٹھی بھی جس پر ممی کا نام لکھا ہے لیزا آج رات پھر میوزیم میں آئے گی تمہیں اسے سنبھالنا ہوگا مارٹن کہتا ہے مجھے کیوں ورلک کہتا ہے کیونکہ تم ہی وہ شخص ہو جو بینہ کسی خوف کے اس سے نظر ملا سکتے ہو وہ ممی لیزا کے ذریعے کسی دوسری دنیا میں جانا چاہتی ہے اگر وہ نقام ہوئی تو کسی کی موت ہو سکتی ہے تمہاری بیفکوفی کی وجہ سے تمہاری لیزا کی موت ہو سکتی ہے وہ آدمہ لیزا کے گھر چلی جاتی ہے وہ لیزا کو نظر آتی ہے لیزا چیزیں اٹھا اٹھا کر اس کی طرف ٹھینکتی ہے کے بعد وہ بے ہوشتی ہو جاتی ہے رات کو لیزا پھر میوزیم جاتی ہے وہاں مارٹن اور ورلک پہلے ہی سے مجود ہوتے ہیں ممی وہاں انگوٹھی ڈونڈ رہی ہوتی ہے پھر وہ ممی ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے اور ورلک کہتا ہے اب تمہیں ممی کا سامنا کرنا ہوگا پھر وہ لیزا کو پکڑ کر اسپیڈل ایڈمٹ کروا دیتے ہیں ورلک لیزا سے ملنے جاتا ہے اسے کہتا ہے میں مارٹن کا دوست ہوں وہ کہتی ہے وہ سب سنتا ہے وہ میرے دماغ میں ہے وہ اپنی آدمہ بجانے کے لیے ہم سے مدد مانگ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کا نام پکاروں لیکن مجھے یاد نہیں ہے پھر ورلک گلینڈا اور مارٹن ڈیفونٹے کی قبر پر جاتے ہیں خدائی کرتے ہیں وہ ڈیفونٹے کی ڈیڈ بوڈی باہر نکال لیتے ہیں اور وہ انگوٹی بھی انہیں مل جاتی ہے پھر وہ اس پر لکھا نام پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ورلک اور مارٹن لیزا سے ملنے ہسپیٹل جاتے ہیں مارٹن اندر جا کر کہتا ہے میں جو بولتا ہوں اسے دہراؤ پھر وہ اسی نام کو دہراتی ہے پھر فینٹا ممی بھی وہی نام دہراتی ہے گلینڈا ورلک کو کہتی ہے ہمیں آج ہی ممی کو دفنانے کی ودائی جو پوری نہیں ہوئی تھی اسے آج ہی پورا کرنا ہوگا تاکہ وہ آدمہ ندی پار کر سکے پھر وہ ساتھ ویزوں کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی مل جائیں تاکہ آدمہ کو مقتی مل سکے میوزیم کا افیسر گلینڈا ورلک اور فینٹا ممی کا مزاک اڑاتا ہے اتنی دیر میں دو لڑیاں آ کر بتاتی ہیں ہمیں میوزیم سے یہ ساتھ ویز ملے ہیں افیسر کہتا ہے یہ تمام چیزیں جا کر میوزیم میں واپس رکھ دو مجھے ان چیزوں پر بلکل بھی یقین نہیں ہے لیزا ہسپیٹل سے میوزیم آ جاتی ہے مارٹن اور ورلک بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں لیزا تیخانے کے ذریعے میوزیم میں داخل ہو جاتی ہے ورلک اور مارٹن بھی اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں پھر وہی ممی اس افیسر کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ ڈر جاتا ہے اب افیسر کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ سچ میں کوئی آتما ہے اتنی دیر میں ورلک آ جاتا ہے ورلک کو دیکھ کر ممی دوسری طرف مر جاتی ہے اس کے بعد وہ سارے آتما کو مقتی دینے کی تیاری کرتے ہیں وہ سب وہاں اس ممی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں فینٹا ممی آتی ہیں وہ سب چیزیں اس ممی کے اوپر رکھ دیتی ہیں وہ آتما نکل کر اس ممی کے شریر میں چلی جاتی ہیں پھر وہاں سے نکل کر باہر چلی جاتی ہیں آتما کا شریر سے ملن ہو گیا آتما کو مقتی مل گئی اب لیزہ کو بھی اس فینٹا ممی کی آتما کے مقتی مل جاتی ہے اور پھر اس کے بعد لیزہ زمین پر گر جاتی ہے مارٹن جا کر اس کا نکاب اتارتا ہے اور لیزہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے بعد میوڈیم سے بہت ساری آتمایں نکل کر باہر شہر کی طرف نکل جاتی ہیں اور یوں مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے